ہم یہ چیک کرنا لگے ہیں کہ growth کو ہم چیک کرنا لگے ہیں rate of growth کو اور جب x approach کرے infinity کو تو اس کو چیک کرنے کے لیے تو ہمارے پاس تین terms ہم use کریں گے جب function grow کرے g سے اور infinite آ جائے اور جب zero کے equal آ جائے تو f grow کرے گا slow اور اگر وہ limit کے equal آ جائے یعنی کہ ہمارے پاس sensor جو ہے result جو ہے وہ limit کے equal آ جائے limit x approaches to infinite f of x اور upon g of x تو یہ جو function ہوگا وہ same ہوگا اس کا rate جو ہوگا وہ same ہوگا تو تین ہم ان different properties کو ہم use کرتے ہوئے ہم یہ questions کو solve کریں گے تو پہلا question دیا ہوا x minus 3 ٹھیک ہے اب جب اس کو ہم y کے equal rate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم اس میں function لگائیں تو limit x approaches to infinite اور اس نے کہا ہوا ہے دیکھیں کس سے e x ہے تو ہم اس کو f of x کہہ لیتے ہیں تو یہ میرے پاس آ جائے گا x minus 3 آ جائے گا اور e x کو ہم g of x کہہ لیتے ہیں تو یہ upon بھی آ جائے گا تو یہ میرے پاس function بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا ہے اب ان کے اوپر آپ hospital rule لگائیں گے یعنی کہ derivative لیں گے hospital rule کیا ہوتا ہے کہ derivative لیتے ہیں جب ہم اس کا derivative لیں گے تو کیا ہے گا limit x approaches to infinite x کا 1 آ جائے گا تو یہ 1 upon e x آ جائے گا ٹھیک ہے اب further اگر میں اس کا derivative لے لوں گا 1 over کا 1 کا derivative میں further لوں گا تو میرے پاس result کیا آ جائے گا اچھا اب اس کے اوپر دیکھیں ذرا جب ہم limit apply کریں گے تو یہ کیا آئے گا 1 upon جب infinite کریں گے تو یہ infinite آ جائے گا اور something of infinite کیا ہوتا ہے وہ 0 کے equal ہوتا ہے something infinite 0 کے equal ہوتا ہے تو جو دیکھیں ہمارے پاس function 0 کے equal آ گیا تو یہ یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ slower آئے گا اگر function جو ہے یعنی numerator کا denominator سے اگر result 0 کے equal آ جائے گا تو یہ function کیا کلائے گا یہ slower function کہلائے گا یعنی f of x جو ہے e x سے کیا function ہے slow ہے اچھا جی next question میں دیکھیں یہ دیا ہوا ہے ہمیں x root میں دیا ہوا ہے ہم اس کو consider کر لیتے ہیں کہ یہ میرے پاس function کیا ہے f of x اور جو ہمیں given condition دیئے e x اس کو ہم g of x کہہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس rate of growth کیا ہوتا ہے کہ limit x approaches to infinite f of x میرے پاس کیا آ گیا x root آ گیا اور g of x کیا آ گیا e x آ گیا یوں رکھا گیا بردر ہم یوں اس طرح لکھ سکتے ہیں limit x approaches to infinite one upon two under root x or into e t power x اب آپ اس کے اوپر limit لگائیں جب آپ limit لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا one over infinite ہو جائے گا اور one over infinite کیا ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے اب یہ zero function آجے تو وہ کیا کہلائے گا وہ slower function کہلائے گا کہ یہ function جو ہے وہ slower ہے next میرے پاس question دیکھیں یہ دیا ہوگا ہے four کی power x ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ again ہم rate of growth کا function کہتے ہیں infinite f of x میرے پاس کیا آئے گا four four over four کی power x اور g of x کیا آئے گا e کی power x تو ہم ان کو لکھ سکتے ہیں limit x approaches to infinite four over e اور اس کی power x لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کیا ہو جائے گا یہ four upon e جو ہوتا ہے یہ کیا کہلائے گا یہ infinite کہلائے گا کیوں وہ infinite کہلائے گا کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو value ہے اس کا جو result آئے گا اب ہم limit apply کریں گے تو basically یہ کیا ہوگا یہ greater than one ہوگا یہ کیا ہوگا یہ سارے کا سارا function کیا ہوگا یہ greater than one ہوگا greater than one سے ایک مراد کیا ہے کہ یہاں پہ e کی value میں put کروں اور put کروں تو یہ 2.71.81.82 تو اس کو جب evaluate کریں گے تو وہ one سے greater answer آئے گا less نہیں آئے گا one سے greater آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا تو پھر اس کا result کیا آ جائے گا تو یہ infinite کہلائے گا اور جب infinite آ جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ faster کہلائے گا کہ یہ function جو ہے یعنی e کی power x جو ہے وہ faster next question میرے پاس آگا جی 3 over 2 اور x اس کی power x again اس پہ ہم rate of growth لگائیں تو کیا آئے گا دیکھیں درہا limit x approaches to infinite 3 over 2 x اور میرے پاس دوسرا g of x کیا ہے e کی power x تو ہم اس کو مزید ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایسے دیکھیں درہا limit x approaches to infinite 3 over 2 e کی power x اور اس کو ہم x لکھ سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اچھا اب جب اس کے اوپر اب ہم limit لگائیں گے تو اب یہ دیکھیں یہ سارا function جو ہے وہ less than 1 آ جائے گا یعنی one سے less اس کا مطلب one سے less کیا ہوگا وہ towards کیا آئے گا وہ zero کی طرف جائے گا greater نہیں آئے گا وہ zero کی طرف جائے گا اس کا مطلب یہ function کیا کہلائے گا یہ slower function کہلائے گا کہ یہ function کیا ہے یہ slow function میرے پاس آیا جی e x over 2 یہاں پہ ہم اس کو evaluate کر لیتے ہیں جی یہ میرے پاس دیا ہوا ہے next question ہے e x over 2 ہاں جی اس پہ again ہم یہاں پہ دیکھیں ذرا لکھیں گے کہ limit جو ہے وہ x approaches to infinite ہے e x over 2 upon e x یہ f of x آگیا یہ g of x آگیا اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس basis وہ same ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں limit x approaches to infinite one upon e x minus x over 2 کیونکہ basis same ہے تو ہم نے powers کو کٹھا کر دیا اب اس کو evaluate کریں گے تو میرے پاس result آ جائے گا limit x approaches to infinite one over e x over 2 آ جائے گا اب اس کے اوپر آپ limit لگائیں جب limit لگائیں گے تو یہ کیا آئے گا something infinity آ جائے گا اس کے اوپر یہ سارا کیا آئے گا infinity آ جائے گا تو something over infinity کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوگا وہ zero ہوگا اس کا مطلب f of function کیا ہے وہ slower ہے یہ function کیا ہے وہ slower جی next question دیکھیں یہ لکھا ہو ہے log base 10 اور power x تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ln x over ln 10 ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں اچھا اب ہم rate of growth کا function formula لگائیں ہم limit x approaches to infinite f of x یہ سارا ہی آگیا ln x upon ln 10 اور over g of x کیا میرے پاس آگیا e x یہ آگیا ٹھیک ہے اب اس کو فردر ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ limit x approaches to infinite ln x over ln 10 اور e x یوں لکھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس پہ hopital rule apply کریں ہم hopital rule جب apply کریں گے تو کیا آئے گا limit x approaches to infinite ln x کا derivative لیں گے تو 1 over x آجے گا اور یہ آجے گا ln 10 اور e x آجے گا اب اس کو ہم فردر لکھ سکتے ہیں کہ limit x approaches to infinite 1 over x ln 10 اور e x کیونکہ denominator میں تو کوئی change نہیں آجے گا اس کا e x derivative تو e x ہی رہے گا اچھا جی اب اس کو اس پہ میں ہم لکھ سکتے ہیں اب آپ limit لگائیں گے تو جب limit لگائیں گے تو یہ کیا ہوگا یہ ساری limit لگائیں گے تو یہ کیا گا 1 over infinite ہوگے گا اس کا مطلب کیا ہوگیا 0 ہوگیا تو یہ function کیا ہوگیا یعنی آپ f function ہے یعنی numerator بہلا function وہ کیا ہوگا slower ہوگا than g of x next question دیکھیں مارے پاس یہ دیا ہو ہے x cube plus sin square x اچھا جی اب اس کو پہلے ہم rate of growth لگائیں ہم limit x approaches to infinite x cube plus sin square x over x یہ مارے پاس لگ گئے اب آپ اس کے hop رول لگائیں اور اوپر بھالے کا derivative لیں درہا کیا بنے گا 3x square اور اس کا derivative لیں گے تو یہ بنجے 2 sin x power رول لگے اور sin کا دوبارہ لیں گے تو x آجے گا اور denominator میں تو کوئی change نہیں نی چونکہ سکتے ہیں 3x square اور اس کو ہم لے سکتے ہیں sin 2x کیونکہ یہ فارمولہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی hopitor rule نہیں لگایا صرف change کیا ہے ٹھیک ہے جی next اب اس کے اوپر derivative لیں درہا کیا آجے گا limit x approaches to infinite یہ آجے گا 6x اور یہ آجے گا sin کا cos 2x آجے گا اور جب 2x کا لیں گے تو further 2 آجے گا اور denominator میں تو پھر same رہے گا اس میں تو کوئی change نہیں آگی آپ فردر اس کا derivative لیں کیونکہ اب evaluate ہو سکتا ہے فردر evaluate کریں hopitor rule کا تو limit آجے گا x approaches to infinite یہ 6 آجے گا اور یہاں پہ cos کا minus sin gain 2 آجے گا تو یہ ex آجے گا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں limit x approaches to infinite 6 minus 4 sin 2 x over ex یہ ہمارے پاس condition آجے اب یہاں پہ اس question کے اندر conditions دو ہوتی ہیں یہ دو evaluate ہو سکتی ہیں کہ ایک تو ہم 6 minus 4 sin x sin 2 x upon ex less than or greater than equal to ہم اس کو use کر سکتے ہیں تو یہ آجے گا for all real values جب ہم اس کو apply کریں گے تو یہ سارا جو ہو جائے گا وہ zero ہو جائے گا کس کے لئے for all real values تو یہ تھا ہمارا قصر جیس کا اس zehn